بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں توقیر ٹی محترم ناظرین اگرامی آج ہماری منزل ایک ایسا ملک ہے جہاں مردہ افراد زندہ کی حفاظت کرتے ہیں اور زندہ افراد مردوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں دنیا کا آلہ درجے کا نیلم موجود ہیں جہاں گرگٹ کی پچاس فیصد اقسام پائی جاتی ہیں اور جہاں پرشادی بیعہ کے موقع اور موت کے موقع پر ایک جیسا لباس پہنا جاتا ہے اور جہاں نوجوان افراد اپنے بزرگوی قبروں سے ان کے مردہ جسموں کو نکال کر ڈانس کرتے ہیں جہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں سیر ہوگی مڈگاسکر کی آج ہم آپ کو مڈگاسکر کے بارے میں ہرانکون حقائق کے ساتھ ساتھ چند ایسی معلومات سے گاہی بھی دیں گے جن سے جکیناً آپ تمام دوست لا علم ہوں گے مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شہر کہ ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں آپ کی معلومات میں زاپا ہوگا دوستو مڈگاسکر جسے بزابتہ طور پر جمہوریہ مڈگاسکر کے نام سے جانا جاتا ہے پہلے مالا گسی جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس ملک میں پائی جانے والی وائل لائف دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی آج بھی اس ملک کی 90 فیصد عبادی جو ہمیہ دو ڈالر سے کم کماتی ہے یہاں مردوں اور عورتوں کو ایک ہی لباس پہننا پڑتا ہے خواہ و شادی بیعہ کی تقریبات پر جائیں یا پھر کسی بزرگ کی تدفین پر جائیں اس لباس کو لانبا مڈگاسکر کہا جاتا ہے اس ملک میں موجود مشہور مالا گسی عقیدے کے مطابق مردہ افراد زندہ افراد کی حفاظت کرتی ہیں اور زندہ افراد مردوں کو تلاش کرتے ہیں مہوانہ نامی ایک تقریب اس ملک میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے جس کے مطابق باپ دادا کی مردہ واقعات کو پہلے لفظی طور پر خود کے میدان میں رکھا جاتا ہے پھر کمبے کے افراد اس کے اردجد کٹی ہو کر وضائقہ انگیز باتیں کرتے ہیں اور پھر خوش ہو کر مردہ باوجدات کو پھر سے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے لیمر کوکین پر ٹرپ کرنے والے بندر کی طرح نظر آتا ہے بغرم اڈگاسکر کے رہاشی افراد اسے ایک مقدس جانور مانتے ہیں ان لوگوں کے مطابق یہ ان کے باوجدات کی روحیں لے کے جاتا ہے یہاں موسیقی کو ایش و ارام کی اصحیت نہیں حاصل بلکہ یہ لوگ اسے اپنی زندگی کا ایک مقدس حصہ مانتے ہیں دوستو مردگاسکر جس سے آج ہم ایک جزیرے کے طور پر دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ایک جزیرہ نہیں تھا بلکہ لاکھوں سال پہلے یہ افریقی زمین کا حصہ ہوا کرتا تھا زراد اس ملک کی جیڈی بھی کا چوبیش آر یہ آٹھ فیصل حصہ تیار کرتی ہیں کافی لونگ وینڈا اور چینی مردگاسکر کے کچھ بڑی برامداد ہیں اس ملک میں دنیا کا بہتری آلہ زردے کا نیلم پایا جاتا ہے اس ملک کے انسل ساٹھ میں فرانس سے ازادی حصل کی اس ملک میں دو سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں ایک تو فرانسیسی اور دوسری مالا گسی اس ملک کا مشہور ترین کھیل رگ بھی ہے اگرچہ اس ملک کے ریاشی افراد کھٹبال کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں اس ملک کے ساٹھ فیصل سے زائد بشندے پچیس سال سے کم عمر کے ہیں اس ملک میں اٹھا نسلی گروہ آباد ہیں مشہور و معروب متحرک فلم مرگاسکر میں اس علاقے میں پائے جانے والے زیبرا شیر اور چیتوں کے بارے میں دکھایا گیا تھا جبکہ اصل میں یہاں پر ایسا کچھ بھی موجود نہیں نہ تو اس علاقے میں زیبرا موجود ہیں اور نہ ہی شیر اس علاقے میں گرگٹ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جنیا میں موجود گرگٹ کی نصف اقسام اس علاقے میں پائی جاتی ہیں مرگاسکر کو اپنی خاص زمینی رنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ریڈ لینڈ کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اس ملک کی سرزمین سرخ رنگ کی نظر آتی ہے اس ملک کو آٹھ میں بریازم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس ملک کے پاس اپنا بیوڈیورس علاقہ موجود ہے اکسریت میں یہاں لوگ مقامی مذہبی اقایت کو مانتے ہیں مگر شہری عبادی کا ایک بڑا حصہ اسائیت کو مانتا ہے اس ملک کا صرفتہ حصہ جنگلوں سے گیرا ہوا ہے اس ملک کا جنڈہ تین انگوں پر مشمل ہے سفیہ سبز اور سرخ رنگ اس ملک کا ٹوٹل ایریا دو لاکھ چھبیس ہزار چھے سو اٹھاون مربع میل ہے اس لحاظ یہ دنیا کا چوتھا بڑا جزیرہ ہے دو دار اٹھا میں اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن چھبیس شارعہ چھبیس بلین افراد تھی جہاں اوستہ زندگی چیسٹھ سال ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ دو دار سترہ میں ریکارڈ کی گئی تھی مالا گسی ایرے اس ملک کی کرنسی کا ازاز رکھتی ہے اس ملک میں پتھروں سے بنا ہوا ایک جنگل بھی موجود ہے جب بہت زیادہ خوبصورت قدرتی کرشمے کے طور پر جانا جاتا ہے اس جنگل کا نام کیسنگے ہے اس ملک میں پائے جانے والے پودے دنیا میں بہت سی بیماریوں کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ کینسر وغیرہ رینو بولا اس ملک میں مشہور ترین مشروبات میں سے ایک ہے یہ چاول پکانے کے لئے استعمال ہونے والے پانی کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اس ملک کے پاس دو موسم موجود ہیں خوش کو تھنڈا موسم یہاں مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے جبکہ بارشو کا موسم اس ملک میں نومبر سے اپریال تک ہوتا ہے دو در سولہ کے ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں خدمات کی سانت اس ملک کی جی ڈی بی کا اٹھاون شاریہ ایک فیزت اس تیار کرتی ہے اس ملک کے درحلقومت کا ازاد انٹا این اریو کو حاصل ہے یہ اس ملک کے سب سے بڑے شہر کا ازاز بھی رکھتا ہے اس ملک کا کارلنگ کوٹ پلاس دو سو چونسڑ ہے یعنی کہ اگر ہمیں اس ملک میں کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں اس کے نمبر کے ساتھ پلاس دو سو چونسڑ لگانا پڑے گا اس ملک کی ٹوٹن جی ڈی بی دوزار اندیس کے ایک اندازے کے مطابق پنتالیس شاریہ نو سو اٹالیس ڈیلین ڈالر ہیں جو کہ پرکیپٹا کا لحاظ سے ایک ہزار چھسو ستاون ڈالر بنتی ہے یہاں جی ڈی 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 کی شرع انچار شاریہ ایک فیصد ہیں اس ملک میں ایٹڈی آئی یعنی کہ ہمان ڈیویلپمنٹ انڈیکس 0 شاریہ پانی سو اکیس ہے جو کہ کافی ہاتھ تک اوپر جا رہی ہے اس لئے حاصل یہ دنیا کا ایک سو بھاسرنویں نمبر پر آنے والا ملک ہے اس ملک کا ٹائم زون یو ٹی سی پلاس تھیری ہے اور یہاں پر ڈرائیب رائیڈ سائیڈ ہے یعنی کہ گاڑیاں روڈ پر دائیں جانب چلتی ہیں تو سٹیرنگ بائیں جانب ہوتا ہے اس ملک کا انٹرنیٹ ٹی اڈی اور ڈومین نیم ڈاٹ ایم جی ہے تو دوستو آئی تک کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی بی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آرہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں آپ کی معلومات میں ذاپا ہوگا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان